نمسکار کسان بھائیوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آنی آپ کے چینل کسان بھارتی میں آج کے اس کارکرم میں ہم بات کریں گے گلاب کی کھیتی ویفسائی کروپ میں گلاب کی کھیتی کرنا کافی سرل ہے گلاب کی کھیتی سے ہمارے کسان بھائی اپنی آمدنی میں چار گناہ بڑھوتری کر سکتے ہیں گلاب ہمارے دیش میں کافی مشہور ہے کیونکہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے چاہے وہ کھانا ہو یا مٹھائی ہو گلاب ہمارے دیش میں محسالوں کے طور میں بھی استعمال ہوتا ہے پر آج کے سمیے میں گلاب کی کھیتی کافی مانگ میں ہے اور کسان بھائی اس کو کر کے اپنی آمدنی میں بڑھوتری کر رہے ہیں چلیے آئیے جانتے ہیں کہ گلاب کی کھیتی کے بارے میں اور گلاب کی خاصیت کے بارے میں گلاب میں ایک انوٹھی سگند ہوتی ہے اس لیے کئی طریقوں سے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے گلاب کی پنکھڑیوں میں کئی اوشدیہ گھڑ ہوتے ہیں جن میں تناؤ اور افساد سے راہت ملتی ہے اور اس کا اپیوگ محاسوں کے اپچار کے لیے بھی کیا جاتا ہے کسانوں کے لیے گلاب کی کھیتی سب سے لاپتائیک ویبسائے ہیں گلاب پھولوں میں سب سے مہتوپونڈ پھول ہے یا لگ بگ ہر طرح کے افساروں میں پریوک کیا جاتا ہے گلاب کے پھول آکار اور رنگوں میں سب سے بھینے دکھائی دیتا ہے اور یا بھی بھینے رنگوں سفید سے لال یا بہرنگوں میں بھی اپلپ دھوتے ہیں گلاب کا مولستان مکھی طور پر ایشیا ہے پر اس کی کئی قسمیں یوروپ، امریکہ اور افریقہ کی بھی ہیں گلاب کی پنکھڑیوں سے کئی پرکار کی دوائیاں بنتی ہیں جن کا اپیوگ تناؤ اور توچہ کے روگوں کے علاج میں کیا جا سکتا ہے بھارت میں گلاب کی کھیتی کرناٹک، تمیلاڈ، مہاراستر، بیہار، پشمی بنگال، اترپردیش، گجرات، حریانہ، پنجاب، جمہو اور کشمیر، مدھے پردیش اور آندھے پردیش جیسے راجیوں میں کی جاتی ہے یدی کسان اپنے کھیت میں پھول ایجنٹ کو بیشتا ہے تو پرتیک پھول کی قیمت سامانے طور پر 3 روپے تک ملتی ہے اس پرکار آئے 1.5 لاک پھول کے حساب سے 4.5 لاک روپے تک ہو جاتی ہے تو اب اس میں سے لاغت نکال کر 1 لاک روپے تک کی شد بچت ایک اکڑ میں کی جا سکتی ہے گلاب کی کھیتی کے لیے جیوک تتوں سے بھرپور اور اچھے جل نکاس والی ریتیلی دومٹ مٹی انکول ہوتی ہے بڑیہ وکاس کے لیے مٹی کا پی اچھے سے لے کر کے ساڑھے ساتھ ہونا چاہیے یا پھول جل جماؤں کے سہن یوگی نہیں ہوتا ہے اس لیے اچھے جل نکاس کا پربند ہونا چاہیے اور اناوشک پانی کو نکال دینا چاہیے روڑی کی خاد اور دو کلو سپر فاسفیڈ ڈالیں بیڈوں کو ایک سمان بنانے کے لیے ان کو سمتل کریں آپ کو بتا دے کہ بیڈ پر کی گئی بیجائی گالی فسل گڑھوں میں بوئی گئی فسل کی تلنا میں ادھیک اچھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے جانا کہ گلاب کی کھیتی کر کے آپ اپنی آمدینی میں چار گناہ بڑھوتری کر سکتے ہیں اگر آپ کو گلاب کی کھیتی کے علاوہ کوئی اور فولوں کی کھیتی کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھے بھیجئے تاکہ ہم اس فول کی کھیتی کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکیں اور تاکہ آپ اس کو کر کے اپنی آمدینی میں بڑھوتری کر سکیں کسان بھارتی ہمیشہ کسانوں کے ہیت کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں آپ کا پیار دیجئے تاکہ ہم اور بھی ویڈیو بنا سکیں اور دیش میں دنیا میں آپ کے اور کسانوں کے ہیت کے لیے کام کر سکیں تب تک کے لیے ہماری چینل کو سائے اسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو ادھک لوگوں تک پہنچائیے تب تک کے لیے دھنیواد